ناظرین آج کی بات میں سب سے اہم بات یہ ہے جو بہت ہی سنسنی خیز ہے بہت چوکانے والی ہے اور بہت کچھ ہنگامہ مچانے والی ہے بات یہ ہے کہ کانگریس کی اسٹار پرچارک یا یہ کہیں کہ اسٹار لیڈر پریانکا گاندی اب سیاسی میدان میں آنے والی ہیں حالانکہ یہ خبر بہت زمانے سے گرم ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ سیاست سے الگ نہیں تھی ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ پردے کے پیچھے تھی آپ سمجھانتے ہیں کہ اگر آج راہل گاندی اس مقام پر ہے تو کہیں نہ کہیں راہل گاندی کو ان کی بہن کا ہاتھ ساتھ رہا ہے یعنی کانگریس کے ہاتھ میں پریانکا گاندی کا ساتھ برقرار ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پریانکا گاندی مسلسل پچھلے کئی سال سے رائے برائیلی کی سیٹ جو کہ ان کی وردہ اور یوپیے کی موجودہ صدر سونیا گاندی کی سیٹ ہے اس کے علاوہ امیٹی سے راہل گاندی لڑتے ہیں اور وہاں بھی پریانکا گاندی ہی پرچار کرتی ہیں وہاں جاتی ہیں اور وہاں کے کام کو دیکھتی ہیں یہ بلکل صاف سی بات ہے اس کے علاوہ بھی پریانکا گاندی ایک پورا سگریٹریٹ چلاتی ہیں پریانکا گاندی مشورہ دیتی ہیں پریانکا گاندی سکیم بناتی ہیں پریانکا گاندی لیڈران سے ملتی ہیں لیکن یہ سب پردے کے پیچھے ہوتا ہے اور اتنی خاموشی سے ہوتا ہے کہ کسی کو بھنگ بھی نہیں لگتی کہ آخر پریانکا گاندھی کر کیا رہی ہے لیکن یہ خبر گرم ہے جب یو پی میں اتحاد کی باعت آئی تھی تب بھی پریانکا گاندھی نے بڑھ کر سماج وادی اور کانگریس کا اتحاد کرائے تھا اس کے علاوہ کئی ایسے مواقع ہیں جہاں پریانکا گاندھی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے پریانکا گاندھی کے تعلق سے مسلسل کانگریس میں یہ آواز اٹھتی رہی ہے کہ ان کو لائے جائے اور اہم ذمہ داری دی جائے اور ان کو سرگرم سیاست کے میدان میں اتارا جائے یہ مسلسل پریس کانفرنسوں میں بھی سوال اٹھائے جاتے تھے کہ آخر پریانکا گاندھی میدان سیاست میں کب آئیں گی کانگریس کی جانب سے یہ جواب دیا جاتا تھا کہ وہ جب چاہیں تب آ جائیں وہ خود اس عمر کی مختار ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے نہ ہی انہیں کوئی روک رہا ہے یہ خود پریانکا گاندھی کی مرضی پر منحصی رہے کہ وہ جب چاہیں میدان سیاست میں آ جائیں لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ بات ہے کہ پریانکا گاندھی کو اب تک روک کے رکھا گیا ہے پریانکا گاندھی کے تعلق سے ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی سیٹ رائے بریلی سے الیکشن لڑیں گی اس کے علاوہ یہ خبر بھی گرم ہے کہ وہ نرین موڈی کے خلاف برارت سے الیکشن لڑیں گی اس طریقے کی اور الہابہ سیٹ سے بھی ان کا نام چل لہا ہے اس طریقے کی سرگرمیت تیز ہیں لیکن ایک خبر جو سب سے زیادہ چوکانے والی ہے وہ یہ ہے کہ پریانکا گاندھی نئے کردار میں بھی آ سکتی ہیں پریانکا گاندھی کانگریس کمپین کمیٹی کی چیئرمین کی حیثیت سے بھی میدان سیاست میں آ سکتی ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ وہ کانگریس کمپین کمیٹی کی چیئرمین بنیں گی بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پریانکا گاندھی کو جو عظیم اتحاد دوہزار انیس کے لیے بنے گا اس کی کمپین کمیٹی کا چیئرمین بھی انہیں بنایا جا سکتا ہے یقینی پریانکا گاندھی کے تعلق سے یہ خبر اہم ہے اور بڑی ہے اور چوکانے والی ہے دراصل بات یہ ہے کہ دوہزار انیس کانگریس کے لیے اور سیکولر پارٹیوں کے لیے بہت اہم ہے یہی وجہ ہے کہ عظیم اتحاد کی بات ہو رہی ہے یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ الگ الگ طریقے سے لڑا جائے آندھر پردیش کے وزیرالہ چندر بابو نائیڈو نے جس طریقے سے تمام پارٹیوں سے ملاقات کر کے یعنی انہوں نے مایوتی سے ملاقات کی انہوں نے شرط پوار سے ملاقات کی انہوں نے اخلیش سے ملاقات کی انہوں نے عام آدمی پارٹی کے صدر اور دلی کے وزیرالہ کیجریوال سے ملاقات کی اس طریقے سے کئی لیڈران سے انہوں نے فاروق عبداللہ جو کی کشمیر کے لیڈر ہیں ان سے ملاقات کی اور تمام لیڈران سے مل کر کے انہوں نے کانگریز صدر راہل گاندی سے ملاقات کی میٹنگ کی اور ساتھ میں آنے کے بات کی اور یہ ملاقات اس وقت ہو رہی ہے کہ جب پانچ ریاستوں میں الیکشن ہو رہے ہیں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا پیغام گیا ہے اور اسی تمام صورت کو دیکھتے ہوئے دائر ہے کہ پریانکا گاندی کو آخر کانگریز کب لائے گی تو اب جو خبر آ رہی اندر تھے وہ یہی ہے کہ پریانکا گاندی کو باقاعدہ میدان سیاست میں لائے جا رہا ہے اور اس کی تیاری تقریباً ہو گئی ہے پانچ ریاستوں میں الیکشن ہو رہے ہیں اور جیسے ہی گیارہ دسمبر کو ان کے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا اس کے بعد سے کانگریز اپنی دوہدار انیس کے لیے باقاعدہ تیاری شروع کرے گی اور اس میں پھر پریانکا گاندی کا نام ایناؤنس کیا جائے گا ان کا کیا کردار ہوگا فیلحال یہ بہت زیادہ وسوخ سے بات نہیں کہی جاتا کتی لیکن جو سرگرم خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پریانکا گاندی کو کمپین کمیٹی کا چیئرمین بنایا جا سکتا ہے اور اگر یہ ہوتا ہے تو اندرہ گاندی کی شبیہ رکھنے والی پریانکا گاندی یقیناً قومی سیاست میں ایک بڑی حلچل پیدا کریں گی اور پھر بی جے پی کے لیے بڑی مشکل بھی پیدا ہو جائے گی ڈاکٹر ناثرہ خاتون ریزیو رکھر پورت ممسی نیوز انڈیا نای دلی